تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ جو وفاق کے چودہ لاکھ ملازمین میں سے تقریباً بارہ لاکھ ملازمین کو سو فیصد اور اس سے زیادہ مرات دی جا چکی ہے اور حالیہ جو تحریک چل رہی تھی اس کے بعد فیڈرل سیکیٹریٹ کے بھی گریڈ سترہ سے اوپر کے افسران اور دیگر سٹاف جو ہے ہمارا پرائیوٹ سیکیٹریز ان کو سو فیصد اور ڈیٹھ سو فیصد دے دیا گیا گریڈ ایک سے سولہ کے ساتھی ہمارے اس میں محروم ہیں جو تنخواہوں میں تفریق کا ایک اوورال ایشو ہے وہ چل رہا ہے صوبوں کی طرز کے اوپر ایگزیکٹیو الانس تو دے دیا گیا مگر گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین کی اپگریڈیشن جو ہے وہ ابھی تک نہیں کی گئی جو ایک درینہ مطالبہ تھا کلاس فور کا ان کو دو دو اسکیل تو دیے گئے ہیں مگر مرات پچھلے سکیل کی پی ان پینشن کمیشن کی زفارشات کے اوپر پینشن ریفارمز لائی جا رہی ہیں مگر ہاؤسرینڈ میڈیکل کنمنس الانس کے اندر زفارشات کی کوئی بات بھی کی جا رہی پی ایم اسسٹنٹ پیکیج ان ویلیڈ جو دورانے سرویس بہت سی کیٹیگریز ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ ون ٹائم ساروں کو ریگولر کیا جائے اور مستقبل کے لیے ایک پالیسی بنائی جائے دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس سالوں سے لوگ دیلی ویجیز کنٹریکٹ ایڈ آب کنٹیجنٹ ٹی ایل اے کے اوپر کام کر رہے ہیں مزدور کی کمس کا مجرت کا ہمارا مطالبہ تھا پچاس ہزار کیا جائے گورنمنٹ کے ایکس چیکر پس سے کوئی خاطر کا فرق نہیں پڑنا یہ تو جتنے بھی وڈیرے انڈسٹریلیس بیزنس میں ہیں اس کے پیسے تو انہوں نے مزدوروں کو دینے ہیں مگر ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے کلاس فور کا ملازم جو اس میں پیس رہا ہے اس کا سٹینڈ آف لیونگ تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا اور حالیہ بجٹ کے اندر ایک رانس دی بورڈ جس کی ڈیٹھ سو فیصد اضافی مرات لے رہا تھا کوئی تین تو فیصد مرات لے رہا تھا اس کی تنخواہوں میں بھی وہی اضافہ اور ہماری تنخواہوں میں بھی وہی اضافہ کیا گیا اور ٹیکسز جو ہے اس میں صرف سرکاری ملازم نہیں عام طبقہ بھی جو ہے اس ٹیکس نیٹ کے اندر آیا ہے اور جو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تھا اللہ کا شکر ہے سرکاری ملازمین کی تو تنخواہیں بڑی تھی اس میں سے ٹیکس کٹا ہے بہت سے لوگوں کی تو تنخواہیں جو ہیں کم ہو گئی ہیں اس کے اندر ہمارے اتحاد الائنس کے ساتھی ہیں ہمارے صوبوں کے ملازموں یا دیگر اداروں کے سکولوں کی نچکاری لیو ان کیشمنٹ کا ایشو مریم نواز شریف صاحبہ اس حوالے سے ہمارے سے وعدہ کر چکی ہیں اسادزہ کو مختلف فیلے بہانوں سے تنگ کیا جا رہا ہے کہیں پہ ہفتے کی چھٹی ختم کی جا رہی ہے کہیں پہ نافذ کی جا رہی ہے ٹائم ٹیبل شیڈیول درم برم کیا رہا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو پہلے پریشان کیا جائے اور جب پریشانی بیان کی جائے تو اصل مطالبوں سے ہٹ کہ یہ کمیونٹی جب دیگر چیزیں رکھے دکھا جائیں یہ غالباً پڑھانا نہیں چاہتے جبکہ پنجاب ہو خیبر پکتونخواہ ہو وفاق ہو گورنمنٹ کے سکولوں اور اداروں نے جو بیسٹ ریزلٹ دیا ہے پوزیشن ہولڈرز گورنمنٹ کے سکول ہے اس حوالے سے پی ڈیو ڈی ہو یوٹیلٹی سٹورز ہو جس نے بھی ان اداروں کو خریدنا ہے بزنس مین نے یا جو بھی خریدے گا وہ اپنے منافع کے لئے خریدے گا تو کیوں نہیں گورنمنٹ کوئی سخت سے سخت اقدام اٹھاتی کوئی بہتر پالیسیز لے کے آئے ہمارے پچھلے ہفتے جو وزیر آزم صاحب نے کمیٹی بنائی تھی رانہ سناولہ صاحب کی سربراہی میں مذاکرات ایکسپیکٹڈ تھے مگر انتظامیاں جو اسلام آباد کے حالات تھے اس میں انگیج تھی ہم ایک دفعہ پھر سے ایج دیتے ہیں اگلے ہفتے کے اندر اگر ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے مذاکرات کی صورت میں تو فیڈرل سیکیٹیریٹ وفاق کی تمام تنظیمیں اور صوبوں کی تمام تنظیمیں اور ملازمین کمر کسلیں ہمیں اپنی کمیونٹی اپنے ملازمین کے جو جائز آئینی حقوق ہیں ان سے کسی صورت میں دستبردار نہیں ہونا ہے متوقع اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ غالباً دو سال کے لیے عمر کی بالائی حد کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ بھی کیا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں کسی بھی صورت کے اندر ہم نہیں ہونے دیں گے اور اپنی آواز حکام بالا تک پہنچائیں گے بلکل اسی طرح جس طرح سے جب ہم نے اپگریڈیشن کا مسئلہ اٹھایا ٹائم سکیل پرموشن کا مسئلہ اٹھایا پی ایم پیکج کے جو ہم نے بچوں کو مستقل کروایا اور تنخواہوں میں تفریق کا مسئلہ اٹھایا یہ وہ مسائل تھے جن پہ آج تک کسی نے بات نہیں کی تھی اور جب بھی یہ سمریہ وزیر اعظم کے پاس پہنچی ہیں یہ لکھا گیا اس کے اندر کہ آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس نے بہت ٹھیک جو ہے یہ ایشیوز کو ریز اٹھ کی ہے اور الحمدللہ وہ چیزیں ہم نے منوائی بھی ہیں ساتھی تیاری رکھیں یا اشرافیہ کے طرح ہم کوئی مرات نہیں مانگ رہے ہم اگر مانگ رہے ہیں تو اپنا جائز آئینی حق مانگ رہے ہیں جس کے تحت باعزت طریقے کے ساتھ ہم اپنا ایک مہینہ گزار سکیں مہنگائی کے اس دور میں آپوزیشن بات کیا کرتی تھی حکومتی عہد داران یہ بات کر رہے ہیں پنجاب کے اندر نواز شریف شاہد صاحب نے یہ اعلان بھی کیا ریلیف دیا وفاق کے ملازم یا دوسرے سپیشل سرکاری ملازمین کو بھی ایک ایمرجنسی ریلیف بوسٹر کی ضرورت ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ملازمین کے ان ایشیوز کو ایڈریس کیا جائے اور خاص طور پر جو محروم ملازمین ہیں جو تنخواہوں میں تفریق کا شکار ملازمین ہیں ان کو فیل فور ریلیف دیا جائے